اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کرانچی کے خلاف سازشوں اور نانصافیوں کا سلسلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا میرا تو خیال ہے کہ کرانچی کو اب عالمی یتیم خانہ ڈیکلیئر کر دینا چاہیے کیونکہ سیاسی ہی نہیں سرکاری اور ریاستی سطح پر بھی جو کھیل کرانچی کے لوگوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اس کے نتائج مستقبل قریب میں بہت ہی بھیانک نکلتے دکھائی دے رہے ہیں انیس سو پینسٹھ سے دیوار سے لگانے کا شروع کیا جانے والا کھیل اب دیوار میں چننے تک پہنچ چکا ہے روزگار اور داخلوں سے لے کر مردم شماری کے عمل تک میں جس طرح کھلیام ریاستی بدماشی اور غنڈا گردی کی جا رہی ہے لگتا ہے کرانچی والے ریڈ انڈین بن چکے ہیں جدر نکھا اٹھاؤ جس ادارے میں بھی جاؤ ریلوے اسٹیشن سے لے کر بس اسٹینڈ تک تفریحی مقامات سے لے کر بازاروں تک میں کرانچی والے آٹے میں نمک کے برابر دکھائی دینے لگے ہیں تمام چھوٹے کاروبار پر بڑی خاموشی اور دیدہ دلیری کے ساتھ غیر مقامیوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے رہ گئی سرکاری نوکریاں تو چاروں صوبوں کی زنجیر نے جس طرح باقی سندھ کے ساتھ کرانچی پر بھی قبضے کے دیرینہ خواب کو کھلی آنکھوں پورا ہوتے دیکھا ہے تو اس کے تو ہاتھ پیر اور سر سب کڑائی میں ہیں لہٰذا اب کرانچی والے ساٹھ فیصد کے ساتھ چالیس فیصد کوٹے سے بھی خود کو محروم ہی سمجھیں کیونکہ یہ رنگ برنگی ناڑے پہنے اندرونے سندھ کے ساٹھ فیصد کو نگل کر باقی کے چالیس فیصد پر ڈاکہ مارنے کے لیے کراچی ڈومیسائل کے ساتھ حملہ آور ہو رہے ہیں اسے ریاستی غنڈا گردی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جالی ڈومیسائل کیس کہ جس کے ذریعے کراچی کے نوجوانوں کے روزگار پر اندرونے سندھ سے آ کر ڈاکہ مارا جا رہا ہے اس غیر قانونی عمل کے ثبوت و شواید کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر پکے کے ڈاکووں کو لوٹنے کا کھلا لائسنس دے دیا گیا ہے جب اس سطح پر نائنصافی کا عمل کیا جائے گا تو پھر راستہ کیا رہ جائے گا اس ویڈیو کو کراچی والے ذرا غور سے دیکھیں اور کان لگا کر سنیں بھی ایک ویڈیو سے معلوم ہوں کہ یہاں پہ ایڈیوگیشن کی جوب کا انٹرویو چل رہے ہیں یہ دیکھ کر بہت اسوس ہوا کہ انٹرویو دینے والے لوگوں میں کراچی سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا تھا کیا کراچی والوں کے لیے روزگار کے دروازے بند کیے جا رہے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں ہوں پانیوانی کے انتظام ہے آپ سب کو وہاں سے لے کر آئے ہو نوکری کے لیے بچھا رہے ہیں اندر گئے میں آپ بھی بھائی سے آپ بھی لے کر آئے ہو سب اندر گئے میں پانیوانی کی پوزیشن ہے کچھ بیچر مکلی ٹیٹر سے نوکری کے لیے آئے ہو یہ کراچی کا علاقہ گلشن اقبال ہے جہاں وفاقی اردو سائنس کالیج میں نئے بھرتی ہونے والے ٹیچر کے والدین کا رج دکھائی دے رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا ذکر ابھی میں نے کیا تھا جی ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جو اندرونے سن سے بسے بھر کر اپنے ان بچوں کو ٹیچر بھرتی کروانے کراچی آئے ہیں کہ جن کا انہی کے عزلہ میں ساٹھ فیصد کوٹہ موجود ہے لیکن یہ وہاں کا کوٹہ ہڑپ کر کے اب کراچی کے نوجوانوں کے چالیس فیصد کوٹے پر ڈنک مارنے آئے ہوئے ہیں دیکھ لو کراچی والو تمہارے ہی شہر میں تمہارے ہی کوٹے پر کہاں کہاں سے بسے بھر کر یہ رنگ برنگی ناڑے والے حملہ آور ہو رہے ہیں تم لگے رہو اپنی ہی مستیوں میں اپنی ہی چیرہ دستیوں میں اور میرا ان اردو بولنے والوں کو بھی مفت مشورہ ہے کہ بیگانے کی شادی میں دیوانے بن کر اپنی رہی سہی عزت اور ساکھ پتھو مت برباد کرو آنکھیں کھولو پیپس پارٹی کے جھنڈے اٹھانے سے پہلے ذرا اپنے اردگرد بھی نظر دوڑا لو دیکھو کس طرح پیپس پارٹی مہاجر دشمنی میں کراچی کے اردو بولنے والوں کو تاثب کا نشانہ بنا رہی ہے تم ہی ذرا پیپس پارٹی سے پوچھ کر بتاؤ کہ سچل گھوٹ کیا دادو یا لڑکانہ کی کوئی نو آباد یاتی کالونی ہے میمن اسپطال اور کرن اسپطال کے قریب جو بے نظیر لائبریری بنائی گئی ہے جس میں سی ایس ایس کی تیاری کروائی جاتی ہے چاروں صوبوں کی زنجیر کی دعوے دار اور وفاق کی علامت پیپس پارٹی کی اردو بولنے والوں سے نفرت اور بغض دیکھو کہ یہاں داخلے کے لیے بنیادی شرط سندھی ہونا ضروری ہے لہٰذا اردو بولنے والے صرف بائیکیا اور فوڈ پانڈا چلا کر اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالیں اور اگر زیادہ تکلیف ہے تو واپسی کا راستہ کھلا ہے نہ تمہیں کسی نے آنے پر مجبور کیا تھا نہ جانے سے کوئی روکنے کی ضد کرے گا باقی میرا مفتوشہ آج بھی اردو بولنے والوں کو یہ ہے کہ بھائیوں نہ آسمان سے فرشتے آئیں گے نہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ابابیل بھیجے گا نہ ہی تمہارے آباؤ اجداد کوئی الادین کا چراغ چھوڑ کر گئے تھے اور نہ ہی ہتیار تمہارا زیور ہے تمہارے پاس اگر کچھ ہے تو وہ تمہارا اتحاد اور تمہاری اکجیتی ہے لہٰذا اپنے کلچر اپنی تہذیب و ثقافت اور روایات کو زندہ کرو اپنی ان مضبوط جڑوں کو جنہیں تم نے غیروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر اپنے ہاتھوں سے کاٹنے اور کمزور کرنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے جڑ کو تو نقصان نہیں ہوا ہاں البتہ تم جیسے مضبوط درخت کمزور ہو کر زمین پر آگرے لہٰذا پھر سے ان جڑوں کو مضبوط کرو اس کی آبیاری کرو ورنہ تاریخ تو تمہیں فراموش کر ہی دے گی تمہاری آنے والی نسلے بھی تمہیں معاف نہیں کریں گی